ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور دو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا کے قیام کا دن یا کم جلائی کے ایسے ملک کی ازادی کا دن ہے جس نے کئی سال پہلے خود مختار زندگی گزارنے کا احساس حاصل کیا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈوک اور دیگر ارکان پارلیمنٹ کے جانب سے کمیونٹی کو کینیڈا دے کی مبارک باب دی جا رہی ہے ایئر کینیڈا کے جانے سے ملک بھر میں تیز ڈومیسٹک ریجنل روٹس پر سرویسز موطم کرنے اور چھوٹے ایئر پورٹس پر قائم آٹ سٹیشنر کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے کینیڈا میں سرحدی پابندیوں میں قطع جرائے تک توسی بیرون ممالک سے آنے والوں کے لیے چودہ روز تک کرنٹینہ کی شرط کو اگز کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو اکچار ہو گئی ہے کیوں بے خکومت کی جانے سے پابلک ٹرانزٹ پر ماسک کو لازمی قرار بارہ سال سے زائد عمر کے تمام افراد کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا اس بابا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہچایا چین میں شدید بارشوں سے آنے والے سلاک کی تباہ کاریاں چاری ہیں سلاوی ریلوں میں سیکڑوں امارتیں بہ گئیں جبکہ کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کرو پانچ لاکھ نوے ہزار نو سو ترپن تک جوا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ چودہ ہزار اکیس ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ کیانیڈا سمیت دنیا بھر میں یکم جلائی کو کیانیڈا ڈے منایا جاتا ہے یہ مملکت کس طرح معروض وجود میں آئی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کسی بھی ملک کا آزاد ہونا کسی نعمت سے کم نہیں اس دنیا میں جتنے بھی ملک شامل ہیں ان سب نہیں اپنی اپنی آزادی کے لیے جی توڑ محنت کی اور ان کی محنت رنگ لے آئی یوں تو آزادی ہر ملک کا حق ہے آج اس دنیا میں جتنے بھی ممالک آزاد ہیں وہ خوش قسمت ہیں آج کی تاریخ یکم جلائی بھی ایک ایسے ملک کی آزادی کا دن ہے جس نے کئی سال پہلے خود مختار زندگی گزارنے کا احزاز حاصل کیا برطانوی شمالی امریکہ ایکٹ اٹھارہ سو سرسٹھ کے تحت کینیڈا کو شمالی امریکہ میں کئی برطانوی ملکوں کے کانفیڈریشن کے موقع پر ڈومینین کا درجہ ملا تاہم یہ انیس سو ساتھ کی نو آبادیاتی کی کانفرنس ہی جب کینیڈا اور مشترکہ آسٹریلیا کو خود حکومت کولینیوں کو پہلی بار اجتماعی طور پر ڈومینین قرار دیا گیا تھا اٹھارہ سو چونسٹھ سے اٹھارہ سو سرسٹھ تک نو آئی سکوشیا نیو بانسوک اور صوبہ کینیڈا کے نمائندوں نے برطانوی تعاون سے ایک نئے ملک کے قیام کے لیے مل کر کام کیا یہ نمائندے کانفیڈریشن کے باپ کے نام سے جانے جاتے تھے انہوں نے حکومت کی دو سطحیں وفاقی اور صوبہی تشکیل دی کینیڈا کا پرانا صوبہ دونائے صوبہ آنٹیریو اور کیو بیک میں تقسیم ہو گیا تھا جس نے نو آئی سکوشیا اور نیو بانسوک کے ساتھ مل کر نیا ملک تشکیل دیا جو کینیڈا کا ڈومینین نامی تھا جہاں ہر صوبہ اپنے فیصلے کرنے کا مالک تھا اور تعلیم اور صحیح جیسے شعبوں پر اس کا کنٹرول تھا برطانوی پارلیمنٹ نے انیس سو سرسٹھ میں بریڈش شمالی امریکہ ایکٹ پاس کیا جس کے بعد ڈومینین آف کینیڈا یکم جولائی اٹھارہ سو سرسٹھ کو بزاپتہ طور پر پیدا ہوا اوٹووا کو کینیڈا کے نئے ڈومینین کا دار حکومت نامزد کیا گیا تھا اور یکم جولائی اٹھارہ سو سرسٹھ کو کینیڈا کے شہریوں نے اپنے ملک کی پیدائش منائی یکم جولائی اٹھارہ سو سرسٹھ کو دوپہر کے وقت نوو آئی سکوشیا نیو بانسوک اور صوبے کینیڈا کو کینیڈا کا ڈومینین قرار دیا گیا جس کے ساتھ ہی جون اے مکڈانلڈ کینیڈا کے پہلے وزیراعظم تھے کینیڈا کے ڈومینین کے قائم ہونے کے بعد اب اپر کینیڈا کا علاقہ آنٹیریو اور لوور کینیڈا کا علاقہ کیو بیک کہلاتا ہے اپنے قیام کے تسلسل کے خوشی میں ڈومینین کے بیشتر حصوں میں بینڈ بچائے گئے جس کی گونچ کافی شہروں تک سنی جا سکتی تھی کیو بیک سٹی میں اس دن کو منانے کے لیے ابراہم کے میدانے علاقے میں توپ کا فائل کیا گیا ہیلیفیکس میں ٹرمپ نے کہا تنہائی کے دن گزار چکے ہیں اس کے بعد ہم متحد لوگ ہیں انیس سو بیاسی تک یکم جولائی کو اس دن کی یاد میں ڈومینین ڈے کے طور پر منایا جاتا تھا جب کینیڈا ایک خود مختار حکومت بن گیا تھا تو آج سے یہ سرکاری طور پر یوم ایک کینیڈا کے نام سے بنایا جاتا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کینیڈا میں ایک سو ترپنوہ کینیڈا ڈے منایا جا رہا ہے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال جسن مختلف ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے کینیڈا ڈے کی تقریبات بھی آن لائن ہو رہی ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور دیگر ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے کمیونٹی کو کینیڈا ڈے کی مبارک بات دی جا رہی ہے کینیڈا ڈے کی مبارک موقع پر وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور دیگر ممبران پارلیمنٹ نے مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کینیڈا کی دن دوبنی رات چوبنی ترقی کی دعا کی کینیڈا میں 153 ور کینیڈا ڈے منایا جا رہا ہے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال جشن مختلف ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے کینیڈا ڈے کی تقریبات بھی آن لائن ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پینکیک، بریک فاسٹ، آرٹس فیسٹیول اور ہاؤس پارٹی سے لے کر بڑے نام کے کانسرٹس اور آتش بازی کا مظہرہ ہر چیز آن لائن ہوگی صوبے میں ایک جگہ پر دس سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کم کر سکیں ائر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث آئیت سفری پابندیوں اور دیگر وجوہات کی بنا پر کاروباری اور تفریقی دورے پر جانے والے مسافروں کی تعداد میں نمائیہ کمی آئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ائر کینیڈا کی جانب سے مغبر میں تیس دومیسٹک ریجنل روٹس پر سرویسز ماتل کرنے اور چھوٹے ائرپورٹس پر قائم آٹ اسٹیشنز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے کرونا وائرس ٹریول انڈسٹری کو بری طرح متاثر کر رہا ہے ائر کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ ان علاقوں میں کرونا وائرس کے باعث مسافروں کی تعداد میں غیر متوقع کمی کے باعث کیا ہے ائر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث آئیت سفری پابندیوں اور دیگر وجہات کی بنا پر کاروباری اور تفریحی دورے پر جانے والے مسافروں کی تعداد میں نمائیہ کمی آئی ہے جس کے باعث ان روٹس پر تیارے چلانا ممکن نہیں ائر کینیڈا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ائر انڈسٹری کرونا وائرس کے باعث پہنچنے والے نقصان سے تین سالوں تک نہیں نکل سکتی ائر کینیڈا کی جانب سے جن روٹس پر سرویسز موت تلقی گئی ہیں اور بند کیے جانے والے آرچ اسٹیشنز کی فہرز بھی جاری کر دی گئی ہے روٹس کینسل کرنے کا یہ فیصلہ حتمی نہیں حالات کے مطابق مزید روٹس کو بند کرنے یا بند روٹس کو کھولنے سے مطالق فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے ائر لائن کیو بیک کے چار، آنٹیریو میں دو، نیو بانسوگ اور نیو فاؤن لینڈ اینڈ لیبراڈار میں ایک ایک کاؤنٹرز کو بند کرنے کا بھی منصوبہ ہے کینیڈین حکومت نے غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی میں مزید ایک ماہ کی توسیح کر دی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا میں سرحدی پابندیوں میں اکتیس جولائی تک توسیح کر دی گئی ہے جبکہ بیرون ممالک سے آنے والوں کو چودہ روز تک قرانٹینہ کی شرط کو اگست کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے کینیڈین حکومت نے غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی میں مزید ایک ماہ کی توسیح کر دی وفاقی حکومت کی جانب سے پابندیوں کے حکم نامے کی مدد تیس جون کو ختم ہونے سے قبل ہی اس پابندی میں اکتیس جولائی تک توسیح کر دی ہے صرف کینیڈا کے شہریوں مستقل رہائشیوں اور امریکہ سے انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں کینیڈا آنے والوں کو اس پابندی سے استثنہ حاصل ہوگا حکام کے مطابق نئے احکامات کے تحت گزشتہ احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور کسی ملک کو اس پابندی سے چھوٹ نہیں دی گئی واضح ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سولہ مارس کو ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر غر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث حلاث بنے والے افراد کی تعداد 8591 تک جواہ پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو چار ہو گئی ہے مزید میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 8591 تک جاہ پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 55458 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 5503 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 3568 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2672 ہے ٹرونٹو سٹی کانسل نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے انڈور پبلک ایریاز میں ماسک یا فیس کورز نازمی قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے ٹرونٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کے حق میں ہے کہ گھروں کے اندر بھی ماس پہننا چاہیے بچوں اور ایسے لوگ جو کسی وجہ سے ماس پہننے سے معذور ہوں کے علاوہ یہ سب کے لیے ماس پہننا لازمی عمل ہوگا البرٹا میں 8108 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 154 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 3916 افراد میں کرونا وائرس کی تذیر ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 174 ہے کیوبیک کی حکومت نے 13 جولائی سے پبلک ٹرانزٹ کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے مسافروں کے لیے ماس پہننا لازمی قرار دے دیا تفصیلات اس رپورٹ میں کیوبیک حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانزٹ پر ماس کو لازمی قرار دیا گیا ہے بارہ سال سے زائد عمر کے تمام افراد کے لیے ماس پہننا لازمی ہوگا تاہم مہرین کا کہنا ہے کہ صوبے کو مزید آگے جانے کی ضرورت ہے کیوبیک کی حکومت نے 13 جولائی سے پبلک ٹرانزٹ کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے مسافروں کے لیے ماس پہننا لازمی قرار دے دیا صوبے کے پریمئر نے پبلک ٹرانزٹ کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا پریمئر کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانزٹ میں سفر کے لیے ماس پہننا لازمی ہوگا اس حوالے سے دو ہفتوں کا گریس پیریٹ رکھا گیا ہے 27 جولائی کے بعد اس فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا جس کے بعد ٹرانزٹ حکام ماس نہ پہننے والوں کو سفر سے روک سکیں گے انہوں نے بتایا کہ احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے افراد پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی پولس کے ذریعے احکامات پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ہمیں آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خود ایک دوسرے کا خیال کریں اور دوسرے لوگوں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے ان احکامات کی پابندی کریں دوسری جانب ماہرین نے حکومتی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو عالمی طرز پر کرونا وارس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ انڈور ایڈیاز جن میں اسٹورز وغیرہ شامل ہیں وہاں بھی ماس کو لازمی قرار دیں امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ کرونا کی وبا نے امریکہ کو شدید نقصان پچھایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر غصہ آتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا نے اپنا بد صورت چہرہ پوری دنیا کو دکھایا وائرس سے امریکہ کو بہت نقصان پہنچا صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر چین کو بیماری کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران کہا کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا اس وبا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر غصہ آتا ہے ٹرمپ نے ایک بار پھر چین کو بیماری کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے اس وبا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر غصہ آتا ہے امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ کرونا کی وبا نے امریکہ کو شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر غصہ آتا ہے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب امریکی محکمہ سہت کے حکام نے کرونا وبا کی بگردی صورتحال پر خدشات کا اظہار کیا ہے کرونا کی کیسز بڑھنے پر امریکی ریاست ٹیکساس اور فلوریڈا نے دوبارہ پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف امریکی معیشت بھی بری طرح کرونا کی زد میں ہیں امیگریشن سرویسز نے تیرہ ہزار سے زائد ملازمین کو بغیر تنخواہ چھٹی پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اطلاع تین اگس سے ہوگا فیصلہ مالی بہران کے باعث کیا گیا چین میں دریاؤں میں بارشوں کے بعد سلاوی صورتحال ہے امدادی کارکن پانی میں فسے افراد کو ریسکیو کر رہے ہیں اس کے باوجود متعدد افراد لا پتہ ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں چین میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاوی کی تباہ کاریاں جاری ہیں سیلاوی ریلوں میں سینکڑوں امارتیں بہ گئیں جبکہ کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی ہے دریاؤں میں بارشوں کے بعد سیلاوی صورتحال ہے امدادی کارکن پانی میں فسے افراد کو ریسکیو کر رہے ہیں اس کے باوجود متعدد افراد لا پتہ ہیں سیلاوی کے سبب لاکھوں اکڑ علاقے پر کھڑی فسنے تباہ اور لینڈ سلائڈنگ سے کئی امارتیں زمین بوس ہو گئیں بعض مقامات پر سڑکیں اور پل بھی پانی میں بہ گئے جس کے سبب امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں ایک کروڑ سے زائد افراد سیلاوی سے متاثر ہو چکے ہیں جن کے گھر ریلے میں بہ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے ناصرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اسے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ نوہ ہزار نو سو تیرہ پن تک جا پہنچی ہے جبکہ اسے ہلاکتیں پانچ لاکھ چودہ ہزار ایک اس ہو گئیں امریکہ تاہل کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اسے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستائیس لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو تیرہ پن ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد چودہ لاکھ آٹھ ہزار چار سو پچیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ یہ وائرس انسٹھ ہزار چھ سو چھپن زندگیاں نگل چکا ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے سترہ ہزار چار سو دس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ بچیاسی ہزار سانس سو بانوے ہو گئی برطانیہ میں کرونا سے امباد کی تعداد تیتاریس ہزار سات سو تیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد تین لاکھ بارہ ہزار چھ سو چون ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد دس ہزار آٹھ سو سترہ ہو گئی جبکہ کرونا کی کل کیسز دو لاکھ ستائیس ہزار چھ سو باسٹھ ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد ایک ہزار چھ سو انانچاس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ نوے ہزار آٹھ سو تیس تک جا پہنچی ہے موسیقی